اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ٹاک اپنید کرتی ہوں آپ صرف ٹھیک ٹاک ہوں گے تو سٹارٹ لیتے ہیں ویڈیو کا لیکن جاننے سے پہلے سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چیز کہوں گی لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کیجئے میری دونوں چینلز کو ہمیرا ویلوگ اور ویڈیو ڈائریز کو تو چلی جی سٹارٹ لیتے ہیں اپنی ویڈیو کا جی جنب خیر سے امبر ناز نے اپنی ویڈیو کو تھوڑا سا پرانے ٹچ کے ساتھ لانا شروع کر دیا ہے مینز یہ کہ نئی نئی شادی ہوئی تھی تو ویڈیو میں ہر جگہ ساسو جی ساسو جی نظر آتی تھی اور امبر اکثر ان کے تعریفوں کے پل بانتی رہتی تھی اور اب پتہ نہیں all of a sudden کیا ہو گیا recently جو بھی ویڈیو دیکھی ہیں اس میں ان کی ساسو جی کی کوئی ذکر خیر ہی نہیں ہے نہ ان کی شکل نظر آتی ہے نہ ان کی باتیں سنائی دیتی ہیں صرف امبر کا وہی ایک limited content ہوتا ہے جس میں جارو لگانا دکھانا اور وہی چھولے چھولے بنانا اور پاپڑ بنانا مطلب میں حیران ہوں کہ ان کے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں بنتی جس کے بندہ دیکھ کے کہے کہ کوئی خاص قسم کی افتاری بنائی جاتی ہے اور اس دن کوئی دعوت تھی ان کے گھر میں امبر کے گھر میں تو ساری cooking ساس کر رہی تھی تو بھئی آپ بھی تو اس گھر کی بہو ہو جس طرح موطر اس گھر کی بہو ہے تو آپ کو اس cooking میں حصہ لینا تھا لیکن آپ نے تو ایک دفعہ بھی اپنی ساس کا kitchen نہیں دکھایا اچھا چلو kitchen نہیں دکھایا کوئی بات نہیں لیکن ان کو cooking کرتے ہوئے تو دکھاؤ کیونکہ ان کی cooking تو بہت اچھی ہے اور آپ ان کو ہر پل اپنے ساتھ رکھتی ہو جب جب اپنی امی کے گھر جاتی ہو ہاں وہ الگ بات ہے کہ میاں کے ساتھ جب کھانے پہ جانا ہوتا ہے تو تب اپنی ساس کو ضرور دور ہی رکھتی ہو اور اکیلے ہی میاں کے ساتھ چل پڑتی ہو shopping کے لیے اور پھر کھانا تو ضروری ہوتا ہے shopping کے بعد اور لیکن نمبر اس گھر میں آئے ہوئے تمہیں اتنا time گزر گیا ہے تو نئی نویلی دلنے تو نئی گھر میں جا کے رنگ رنگ کی چیزیں بناتی ہیں اپنا سگڑاپا بتاتی ہیں آپ نے تو ابھی تک پکوڑوں پاپڑ اور چھولوں کے علاوہ اس گھر میں کچھ بھی نہیں بنایا مطلب بنانا چاہیے تھا لیکن ابھی تک ہم نے کچھ نہیں یعنی ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ نے اس مینیوں کے علاوہ کوئی اور اپنی مرضی کا مینیوں بنایا ہو جس میں چکن کڑائی ہے جس میں پلاو ہے جس میں بیڈیانی ہے جس میں مطلب بہت کچھ ہے نہاری ہے لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں بنایا سوائے وہی لڑکیوں والے کام خیر لڑکی ہوتے بھی آپ تیار نوالہ ہی کھاتی تھی اور ابھی بھی آپ کا تیار حلوہ چاہیے جو ساسو جی آپ کو تیار حلوہ دیتی رہتی ہے اور آپ جس دسترخوان پہ آکے بیٹھ جاتی ہیں اپنی ویڈیو دکھاتی ہیں خود کو دکھاتی ہیں بند سبر کے تیار ہو جاتی ہیں اور دسترخوان جو ساسو جی لگا چکی ہوتی ہیں اس کی ایک ویڈیو بنا لیتی ہیں اور خدا جانے کہاں کہاں سے چھوٹے موٹے کلپ آپ جمع کر کر کے کر کر کے جیسے شادی سے پہلے کرتی تھی تو وہ آپ اس کی ایک ویڈیو بنا لیتی ہیں اور بس جی اللہ اللہ تو خیر صلاح لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے امبر کہ شادی کے بعد آپ کی لائف ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے صبح سے لے کر شام تک آپ کیا کرتی ہیں یہ آپ نے نہیں بتایا کتنے گھنٹے آپ سوتی ہیں کتنے گھنٹے آرام کرتی ہیں کیونکہ افطاری تو ساسو جی بنا رہی ہوتی ہیں اور آپ چونگے کا کام کرتی ہیں لیکن صبح ہوتے ہی آپ کیا کرتی ہیں سہری کبھی کوئی خاص اعتمام نہیں ہوتا مجھے تو خیر نظر نہیں آیا جس طرح آپ کی والدہ کے گھر میں اتنا اعتمام ہوتا ہے مہتر سات 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 لگی رہتی ہے بیج میں اس کی نین بھی پوری نہیں ہوتی اور اس کی امی بیچاری کہتی ہے ہاں یہ تمہاری آنکھوں کے نیچے تو ہلکے آگئے اور یہاں پہ تو ماشاءاللہ سے آب الکل آرام سے اپنا سارا سیٹ اپ لے کے بیٹی ہیں اور اپنا جو گھر ہے وہ ویلوگ ابھی تک اس گھر میں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس گھر کا ڈیزائن کیا ہے نیچے کے گھر کا ڈیزائن کیا ہے وہ جو چھوٹا بچہ نظر آتا تھا آپ کی ویڈیو میں دیکھا جائیں امبر تو آپ نے خیر سے کچھ نہیں سیکھا اور شادی سے پہلے جیسے ویڈیوز بنتی تھی جو باتیں کچھ بے مقصد قسم کی آپ کرتی تھی ویڈیوز میں ابھی بھی ویڈیوز میں وہی بے مقصد باتیں آپ کی چل رہی ہوتی ہیں اور بات ایسی ہے کہ آپ کی ساس البتہ آپ کی نزبت زیادہ رونکی ہیں اور بڑے اچھے سے بات چیت کرتی ہیں اور میری خیال سے اگر وہ ایک چینل بنا لیں تو میری خیال سے آپ کی وجہ سے گروہ ہوگا سو ہوگا لیکن اپنی وجہ سے زیادہ گروہ ہوگا کیونکہ ان کے کھانے پکانے مزے کے ہیں اور اس کے علاوہ باتیں وہ بہت مزے مزے کی رکھتی ہیں یعنی کہ جولی ہیں بہت زیادہ زندہ دل ٹائپ کی خاتون ہیں اور خیر اوپر سے ریڈ لپسٹک تو ان کی وجہ شہرت تو بنے گی لیکن آپ نے ان کو کھڑے لائن لگا دیا اور ویڈیوز میں اب ان کو لینا قطعی گناہ سمجھا مطلب آپ نے اب ان کو اپنی ویڈیوز میں لینا ہی نہیں ہے کیونکہ آپ نہیں چاہتی کہ آپ کا چینل پیچھے رہ جائے اور وہ جو کل کی آئی اپنا چینلے گے آگے آگے بھاگ رہی ہوں لیکن امبر آپ تو ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں کیونکہ بیا کہ آپ ان کے بیٹے کے ساتھ آئی ہیں تو اگر آپ کچھ نیکی کما لیں گی تو اس میں آپ کا کیا برا اور میرے تو خیال سے آپ کو اپنی نند کو بھی بنا کے دینا چاہیے کہ ان کے حالت بھی چینج ہو گھر کی صوفے وغیرہ آجائیں باقی چیزیں آجائیں فرنیچر آجائیں ایسے آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے اور ساس کے گھر کی بھی حالت چینج ہو جائے کیونکہ فی الحال تو اس دن دیکھ بھی جو آپ کے میاں بانٹ رہے تھے تو اس میں مجھے آپ کا ٹچ نظر آ رہا تھا کہ آپ کی ہی بیسوں سے وہ دے گائی ہوگی کیونکہ آپ کے میاں بانٹ رہے تھے اور پھر گھر میں آپ نے اپنا بول بھالا بھی رکھنا ہے روب رکھنا ہے اپنے پیسے کا اور وہ تو خیرنا بھی کہیں تو نظر آتا ہے کیونکہ دونوں طرف زمین آسمان کا فرق ہے اور کیونکہ لیونگ سٹینڈر میں بھی فرق ہے کھانے پینے کے مینیوں میں فرق ہے آپ کے گھر میں ہر قسم کی غذا کھائی جاتی ہے رنگ رنگ کے کھانے پکتے ہیں اور زبردست قسم کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ دیکھا جائی تو آپ نے سٹل کوکنگ کا آغاز ہی نہیں کیا تو اس لئے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے گھر کے مینیوں کا کیا ہوتا ہے اور آپ لوگ گھر میں کس طریقے سے گھاتے ہیں خیر یہ تو انٹیسٹوڈ ہے کہ آپ لوگ ایک ہی تھانی میں کھاتے ہیں الگ الگ پلیٹوں میں کھانے کا رواج نہیں ہے بہت کام ہے نہ ہونے کے برابر اور لیکن سوچنے والی بات یہ ہے ہمبر کہ آپ کے ویلاغز میں ابھی تک چینج نہیں آئے جیسے تھا ویسا ہی چل رہا ہے اور دیکھا جائے تو ابھی تک آپ کی امی جی نے افتاری میں بھی کوئی خات سے تمام کر کے نہیں بھیجا تھا آپ دیکھتے ہیں یہ ایڈی کس قسم کی آتی ہے اور یہ بھی بتائیے گا کہ خوشخبری کب کی ہے پھر وہ تو آپ نے ابھی نہیں بتانی گوڑیا نے بھی کافی لیٹ اپنی خوشخبری کے بارے میں بتایا تو ہو سکتا ہے آپ بھی لیٹ بتائیں اور ویسے میں حیران ہوں امبر آپ اتنے سارے محاذوں پہ کیسے کھیل لیتی ہیں وہاں سویٹی کے جو چینل ہے اس کے نیچے بھی جا کے بیٹ کومنٹس کرتی ہیں کوئی دس قسم کے آئیڈیز سے اور پنگا لے رہی ہیں بار بار وہ جو محسن کی بیوی کے لیے انہوں نے شاپنگ شاپنگ کی تھی تو آپ کو تو اپنی دنیا میں مگن ہونا چاہیے آپ کو اپنے آپ میں مگن ہونا چاہیے اور نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے کیونکہ محسن نے بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کر دیا ہے تو آپ کیوں نہیں بھولا پا رہیے آپ کے اندر مسئلہ کیا ہے تو مطلب اتنا اچھا سسرال ملا ہے شوہر بلکل بدو سا اللو سا ملا ہے اسی کے ساتھ آپ خوشی رہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ کس کا نصیب کہاں جڑا ہوتا ہے اس کا نصیب وہاں جڑا ہوتا ہے آپ کا نصیب یہاں جڑا ہے اور آپ نے لیکن اپنی وہی پرمپرہ رکھی بھی ہے کہ سویٹی کے چینل کے نیچے جا کے گالیاں بدوائے لکھنا برا بھلا بھولا یہ مت سوچیں کہ میں سویٹی کی طرف ہوں میں کسی کی طرف نہیں اچھا جی اب یہی دیکھ لیں آپ کہ اکسہ جو ہے پھر سے گاؤں پہنچی بھی ہے علی پور پہنچی بھی ہے علی کے ساتھ اور مطلب اب وہی بات ہے کہ پھر واپس آنے کے بعد وہی بچے کرونا اکسہ کرونا بچہ جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا ہے اور یہ ہے وہ ہے اور ان کے کانٹینٹ بننا شروع ہو جائیں گے لیکن علی جب بھی علی پور جاتا ہے تو اس کے گھر والوں کے اکسہ کے گھر والوں کے تو مزے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیشہ یہ صدقہ خیرات کرتا ہے دے کے بنواتا ہے تو ظاہری بات ہے گھر میں دے کو اور گھر میں کھلائی پھلائی نہ جائے اسے کیسے ہو سکتا ہے لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اکسہ کے ماں کو ذرہ بھی شرم نہیں آتی بیٹی کو تم نے جہیز نہیں دیا کسی عید پہ کبھی کوئی جوڑا لے کے نہیں دیا داماد کو جوڑا لے کے دیا کہ بھئی یہ عید ہے میں نے اتنا نہیں کیا تمہاری شادی پہ اب جیسی بھی کر دی سو کر دی دو بول بڑھوا کے سر پہ دوپٹہ ڈال کے بیٹی کو علی کے ساتھ روانہ کر دیا تو کم از کم اتنا کچھ داماد کر رہا ہے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے تو پھر اٹلی ساس کو اتنا تو چاہیے کہ وہ بیٹی اور کہ وہ بیٹی اور داماد کو عید کا جوڑا دلوا دے چھوٹی نواسی ہے نواسہ ہے ان کے لئے کوئی عیدی دے دے مطلب بنتا ہے کہ کچھ کرنا چاہیے ہم نے تو پہلے نانیال والے ایسے دیکھے ہیں جو کہ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں عموما اکثر تو یہی دیکھا ہے کہ لڑکی کے گھر والے بہت زیادہ کرتے ہیں لڑکی کے سسرالیوں کے ساتھ اور لڑکی کے شوہر کے ساتھ اور ایون لڑکی اور اس کے بچوں کے لئے بھی لیکن یہاں تو ماحول کچھ اور ہی ہے وہ الٹا علی سے خرچے کروا رہے ہیں اور اکثر کے درو اور پھر اس کے سر پہ بھی چڑھ کے بیٹھے ہیں حد ہے حد ہے حد ہے یہ تو مجھے لگتا ہے کہ اکثر کی ماں نے ضرور کوئی نیکی کی ہوگی کہ بدلے میں اسے ایسا داماد ملا جو کہ رن مرید ہے جو کہ زن مرید ہے جو کہ بیوی کے پاؤں دھو دھو کی پیتا ہے ہے نا ایسا ہی ہے نا یا پھر کوئی ماشاءاللہ کوئی اچھا بندہ ہاتھ لگا ہوگا پیر فقیر ٹائپ کا جو کتاویزات میں ماہر ہوگا یا تو پانی میں گھول کے یا چائے میں گھول کے یا کھانے میں گھول کے یا جیسے بھی لیکن علی ان کا دمچھلہ بن چکا ہے اب آپ لوگ مانے نہیں یا مانے لیکن علی کی آنکھوں پہ پٹی ہے کہ اسے اس مہور سے ہٹ کے کوئی چیز نظر ہی نہیں آرہی اور ایک یہ ابنارمل بات ہے عموماً شہروں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ سسرالیوں میں کڑے نکالتے رہتے ہیں ہزار وہ اچھا بھی کریں لیکن یہاں تو ماحول کچھ اور ہی نظر آرہا ہے بس یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اندر حقیقت حد تو یہ ہے کہ جب یہ لوگ علی پور پہنچے تو علی نے خود ہی پیزا اور برگر آرڈر کر دیئے اور افتارین وہ نے اسی چیز سے کی اور نام لگا دیا سسرال کا واہ ہم اتنے بے وکوف نہیں ہیں ہم ساری بات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ آپ کے سسرالیوں کی غزہ کیا ہے کھانے پینے کا طور طریقہ کیا ہے وہ کیا کچھ کھاتے ہیں اور کیا نہیں کھاتے تو مطلب ویڈیو بنانے سے پہلے نا آپ اگلے کو بے وکوف نہ سمجھیں جو ریجنل ہیں وہی دکھائیں فیک چیز ہمیں نہ دکھائیں ہمیں سمجھا جاتی تو دوسری طرف اور بات یہ ہے کہ اب اقصہ ماشاءاللہ کتنی فریش لگ رہی ہے کتنی اچھی لگ رہی ہے ہسک رہی ہے مسکرہ آ رہی ہے کپے شپے چل رہی ہیں لیکن یہی اقصہ ہے جب اپنے گھر چلی جاتی ہے موہ لوٹک جاتا ہے اور عجیب سی حالت کر لیتی ہے ایون بچہ بھی کچھ عجیب سا رول رہا ہوتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر مطلب کچھ سمجھ نہیں آئی اور میں دیکھ رہی تھی بچے کو باہر کے کھانے پر یوز ٹو کر رہے ہیں وہ کوئی کیک شیک گندہ سا لا کے اس کے موہ میں اقصہ ٹھونس رہی تھی مطلب اقصہ کے ہاتھ موجود ہیں وہ بنا سکتی ہے کچھ بھی نہ رہو ہدا اپنے بچے کے لیے لیکن نہیں بھئی اس کو تو ہنا ہاتھ پیر ہلانا ہی نہیں ہے اور ایڈی میٹ کھانا ہی دینا ہے اپنے بچے کو بچے جی پھر ملیں گے نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ